بہت ہی دیسٹی بہت ہی مزیدار بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے آپ سب خیریہ سے ہوں پروردگار آپ کی تمام حاجات کو گرلائے آپ کی تمام مشکلوں کو آسان فرمائے اور آپ کی توفیل ہماری بھی تمام مشکلوں اور حاجات کو بڑھ لائے اور ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرمائے آج جو ریسپی میں آپ کی لئے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی سی ہے ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ کی لئے سمپل اور ایزی ریسپیز لے کر آتی ہوں تو مٹن کڑھائی جو بہت ہی کم انگریڈینز میں تیار ہو جائے گی تو چلتے ہیں ہم کچن میں اور اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنانے جا رہے ہیں کڑھائی جس کے لئے میں نے آئل کر رہی گھی کا استعمال کیا ہے آپ بھی گھی میں بنا کے دیکھیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا ایک کب گھی کا استعمال کیا ہے آدھر کی لو مٹن ہے ہم اس کو بس اتنی دیر فرائی کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جتنی دیر میں اس کو فرائی کر رہی ہوں آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری نئی سے نئی ریسپیز آپ کو ملتی رہیں یہ دیکھیں ہمارے مٹن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ادھرک لہسن ڈالیں گے پانی والا پانی والا ادھرک لہسن ڈالنے آپ نے دو چمچ ادھرک لہسن لینا ہے اور اس سے بلکل پتلا کر لینا ہے ابھی بھی جو ہے مجھے یہ تھوڑا کم لگ رہا تھا ادھرک لہسن میں پانی تو میں اور اس کے اندر پانی ایڈ کروں گے یہ پروسس جو ہے ہم نے ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اسے ہم نے ابھی سلو نہیں کرنا ہے جب تک ہمارا جو ہے وہ پانی ادھرک لہسن کا گوش کے اندر جیسٹ نہیں ہو جاتا ہم نے اس کو ہائی فلیم کے اوپر رکھنا ہے ہم نے اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں ہم اسے تقریباً 35 منٹس جو ہے بلکل ہلکی آنچ پہ ڈھک کر پکائیں گے جس دوران ہم نے جو ہے وہ ڈھکن ہٹا ہٹا کہ اس میں چمت چلاتے رہنا ہے بس آپ اس کی آنچ جو ہے بلکل ہلکی رکھئے گا اگدم تیز آنچ پہ مت پکائے گا برنا ہمارا گوش جو ہے مٹن جو ہے وہ کچھا رہ جائے گا ہم نے اسے اسی درمیان میں جو ہے وہ گلانا ہے اب ہم نے اس کو دیکھ لیا چمت چلا کے اب ہم اسے دوبارہ ڈھک دیں گے یہ 32-35 منٹس کے لیے ہم نے اس کو پکا یعنی ڈھک کر پکانا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ اب یہ دیکھیں ہماری جو ہے مٹن کا پانی جو ہے وہ خوش کھو چکا ہے اور آپ کو آئل نظر آرہ ہوگا اگر اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو اس میں سے آئل کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ لگے تو لیکن مجھے تو مناسب لگا تھا اس لیے میں نے یہی رکھا ہوا ہے بس اب میں اسے اچھی طریقے سے بھونوں گی بہت ہی مزیدار سی ریسپی ہے یہ بہت ہی کم انگریڈینز ہیں اس میں اگر آپ اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہیں جیسے آپ کو ٹی وی مرچیں ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں آخر میں بس بلیک پیپر کے استعمال کروں گی لیکن جو اوریجنل ریسپی ہے اس کڑھائی کی اس کے اندر صرف ہری مرچے اور ٹیمارٹر اور نمک استعمال کیا گیا ہے اور کچھ بھی استعمال نہیں ہوا اس کے لیے تقریباً میں نے تین عدد ٹیمارٹر لیے تھے میڈیم سائز کی انہیں چار حصے کر دی میں نے ٹیمارٹر کے اور وہ ڈال دیئے ہیں بس اسے میں اچھی طریقے سے انہیں میں اچھی طریقے سے تھوڑا سا اس آئیل کے ساتھ ہی انہیں تھوڑا سا بھونوں گی بس اب ہم نے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے جھگ دیں گے تقریباً پانچ سا دس منٹ کے لیے ہم اسے بلکل ہلکی آنچ پہ جھگ کے پکائیں گے اتنی دیر پکائیں گے کہ ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھئے ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے کہ ہمارے ٹیمارٹر کے جو ہمارے چھلکیں ہیں وہ ہم الگ کر لے گی اور ہم جو ہیں اسے کو بچی طریقے سے بھونیں گے ٹیمارٹر کے چھلکے ضرورہ لگ کی جیگا ورنہ وہ بہت عجیب سے لگتا ہے اچھی نہیں لگتی بلکل بھی کڑھائی میں ٹیمارٹر کے چھلکے آ رہے ہوں یہ دیکھئے قریب سے میں آپ کو دکھاتی ہوں جتنی دیر ہم نے اس کو پکایا ہے پانچ سے دس پرنٹ ہم نے اسے بلکل ہلکی آنچ پر رکھ کے سٹیم دی 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 اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم آج ٹیمارٹر تھوڑے نرم ہو گئے ہیں ساتھی میں اس کے اندر چار سے پانچ عدد دھری مرچے ڈال رہی ہوں آپ اس کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھی ہم اس کے اندر سالٹ ڈالتیں گے بس جی ہمارے تمام کے تمام انگریڈینس چلے جا چکے ہیں بلک پیپر اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں میں لاسٹ میں ضرور ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس کے خوش بہت اچھی لگتی ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کے ٹیمارٹر کے جتنے بھی چھلکیں ہیں ہم وہ بھی نکال دیں گے الگ کر لیں گے اس سے اور پھر اس کے بعد بس ہم نے اس سے بھوننا ہے ہم نے بس اسے بہت اچھی طریقے سے بھوننا ہے موسیقی موسیقی ہم نے بہت اچھی طریقے سے ٹیمارٹروں کو میش کر لیے اب ہم اسے ڈھکن ڈھکے تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم اسے ڈھکن ڈھکے پکائیں گے تاکہ جو ہماری ٹیمارٹر ہیں اور ہماری جو مٹن ہے وہ یک جان ہو جائے اور اس کے بعد تقریباً ہماری جو کڑھائی ہے مٹن کڑھائی وہ ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں مزی کی شکل آئی ہے اور کلر آپ دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کے اندر چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر ریڈ سا کلر لے آئیں جو اکثر ٹیمارٹروں کی کڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر آتا ہے تو آپ اس کے اندر دے گی مرچے بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر پیپری کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے یہ کڑھائی اسی طریقے سے اچھی لگتی ہے جو اس کا نیچرل کلر ہے جو اس کا نیچرل زائقہ ہے وہ اسی طریقے سے اچھا لگتا ہے آپ اگر کلر ڈالنا چاہتے ہیں تو کلر ایڈ کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ آپ دے گی مرچے ایڈ کر سکتے ہیں اس سے ریڈنیس آ جائے گی بہتی مزیدار سی بنی تھی یہ کڑھائی اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہتی ٹیسٹی دی اس جگہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس میں پانی باقی ہے تو میں نے سوچا اسے پانچ منٹ اور زیادہ اور ڈھککے پکا لیا جائے اب دیکھئے اب تھوڑی سی شکل جو ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو چکی ہے اس کی یعنی پانی پانی ہے وہ خوش ہو جائے گا ساتھی میں اس کے اندر بلیک پیپر ڈال رہی ہوں میں اس میں ڈھکی ٹیبل سپون بلیک پیپر ڈال ہے آپ کم بھی ڈل کر سکتے ہیں آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس اب ہم اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے اس ٹائم اس میں مزے مزے کے خوشبے اوٹرنگ ہے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کڑھائی کو نام دو چرسی کڑھائی کا جیسے بہت ہی مزے دار بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کے خوشبو آرہی ہے بس ہم اسے اتنی دیر بھونیں گے بلیک پیپر اچھی طریقے سے ہماری مٹن کے انر اجازب ہو جائے اور ہماری کڑھائی بلکل ریڈی ہے اب بس ہم نے اسے سرف کرنا ہے موسیقی 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 بہت ہی بہت ہی مزے دار بنا تھا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا گوش بھی آپ نے دیکھا کس طرح اچھا گلا ہوا تھا کوئی گوکر میں نہیں پکایا ہم نے بس ہلکی ہیٹ کے اوپر ہم نے اس سے 30 to 40 منٹس کے لیے پکایا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار ریسپی دی اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں لیکن پلیز جانے سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ریسپیز آپ کو ملتی نہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ